السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم ناظرین اکرام ابھی ابھی دارالعلم دیوبند کی جانب سے دفتر دارالعقامہ سے ایک طلبہ کے لئے ایک اعلان نکلا ہے جس کے اندر طلبہ کو کچھ ضروری ہدایات دی گئی ہے چنانچہ اعلان کے اندر لکھا ہوا ہے تاطیلات رمضان المبارک 1445 حجری کے موقع پر جو طلبہ عزیز اپنے وطن کا سفر کریں گے وہ مندرجہ ذیل ہدایات کا خیال لکھیں اور اپنے مرتبے اور وقار کا خیال لکھتے ہوئے سفر کو پورا کریں ہم خدام دارالعلم آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سفر کو سلامتی کے ساتھ مکمل فرمائیں طلبہ عزیز تنہا سفر نہ کریں بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کریں دورانے سفر آج کل کے حالات ملکی ہوں یا غیر ملکی مذہبی ہوں یا سیاسی اس پر گفتگو کرنے سے بلکل لیا پرحص کریں تاکہ کوئی ناگہانی حادثہ پیش نہ آئیں خود کو ذکر و اذکار میں مشغول رکھیں یا پھر خاموشی اختیار کریں اگر کچھ افراد کی طرف سے کوئی ناگوار بات پیش بھی آتی ہے تو آپ سبر و تحمل سے کام لیں اور خوش دلی کے ساتھ خود کو اس سے محفوظ رکھیں اور اپنے اسلامی اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کریں ضرورت پڑھنے پر ریلوے کی ہیلپ لائن نمبر ایک سو انتالیس پر رابطہ کر کے شکایت کر سکتے ہیں یا پھر ٹرین رکھنے پر اس اسٹیشن کی ریلوے پولیس سے شکایت کریں آپ سب کا سفر بخیر پورا ہو نازم اعلی دارالعقامہ دارالعلوم دیوبن یہ اعلان طلبہ عزیز کے لئے نکلا ہے اور صرف دارالوم کے طلبہ ہی کے لئے اعلان نہیں ہے بلکہ جو آج کل کے حالات ہمارے سامنے ہیں ملک کے اس وقت میں جتنے بھی طلبہ ہیں یا جو بھی شریعت کے اعتبار سے اپنے آپ کو اسلامی وضاقتہ کے ساتھ رکھتے ہیں ان کو بھی سفر کے دوران ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے یہ بڑی ہی ضروری ہدایات ہے ہر ایک کو جو باشرہ ہے خاص کر کے انہی کو عام طور پر سفر کے اندر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو ہم ان تمام کی تمام ہدایات کو اپنے ذہنوں میں رکھے اور جو تمام کی تمام ہدایات اس میں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر ہم پورے طریقے سے عمل پیرا ہو تو انشاءاللہ ہمارا سفر بہت آسان ہوگا اور دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے اندر امر و امان قائم فرمائے فقط واللہ و علم ملک کے اندر ٹارگر آپ کو بھی آسان ہوگا Tim